بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان مووینگ فارورڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا اپنا محضبان عبد الرحمن آوان ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے سندھ حکومت کی جانب سے 250 الیکٹرک بسوں کی خریداری کے بارے میں ناظرین اکرام سندھ کابینہ نے کراچی اور صوبے کے دیگر شہروں کے لیے 250 الیکٹرک بسوں کی خریداری کی منظوری دے دی ہے سندھ کابینہ نے نیشنل ریڈیو ٹیلی کمیونکیشن سنٹر نر ٹی سی کو بسیں حاصل کرنے اور انفرسٹرکچر کی ترقی میں تین ارب روپے کی سرمایہ کاری کرنے کے منصوبے کو دینے کی منظوری دی جس میں ڈپو اور بس سٹاپ کی تنصیب کے ساتھ ساتھ بسوں کے اپریشن بھی شامل ہیں اس بات کا اعلان وزرالہ سندھ سید مراد علی شاہ نے وزرالہ ہاؤس میں کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا اجلاس میں تمام صوبائی وزراء مشیران معاملین خصوصی چیف سیکٹری ممتاز شاہ چیئر پرسن پی اینڈ ڈی شیری ناریجو اور متعلقہ سیکٹریز نے شرکت کی وزرالہ نے اسے صوبے کے لوگوں خصوصا شہر کے باسیوں کے لیے ایک بہترین خبر قرار دیا وزرالہ ٹرانسپورٹ عویس قادرشاہ کے مطابق وزرالہ سندھ نے انٹرڈسٹرکٹ پیوپلز بس سروس پروجیکٹ کے تحت دو سو پچاس بیزل ہائیبرڈ الیکٹرک بسوں کی خریداری کے لیے دو آزار بیس دو آزار اکیس میں آٹھ عرب روپے اور دو آزار اکیس دو آزار بائیس میں چھ اشاریہ چار عرب روپے پہلے ہی مختص کر چکے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ یہ منصوبہ کراچی لارکانہ سکھر ہیدر آباد میر پور خارس اور شہید بینظیر آباد کے لیے تھا حضرت اکرام وزرالہ سندھ کے اس اقدام سے نہ صرف کراچی کے شہری بلکہ سندھ کے تمام شہروں کے شہری مستفید ہو سکیں گے اور الیکٹرک بسوں سے وہ بہترین سفری سہولیات حاصل کر سکیں گے ناظرین اکرام اس سے پہلے بھی وفاقی حکومت کراچی میں گرین لائن بس سروس کا آغاز کر چکی ہے اور شہری اس سروس سے مستفید ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی کراچی میں الیکٹرک بسوں کے آنے سے کراچی کے شہریوں کے لیے سفر میں آسانی ہوگی ناظرین اکرام ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پاکستان موونگ فارورڈ کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو بہ آسانی پہنچ سکیں شکریہ